اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی پیاری بہن بھائیو اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی پرابلم ہے تو اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کوئی جادو جنات کاروگاری بندش کسی بھی قسم کا چھوٹے سے چھوٹا باہر کا مسئلہ ہے کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپی جان آپ لارٹری پرائیس وون کے بارے میں بھی بتاتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ جو بتانے کا ہے تو وہ بہت مطلب کہ اچھا ہے مطلب کہ میں نے ہمیشہ شریعت کا لحاظ رکھے اپنے رب کا خیال رکھے ہی بتایا لیکن جس جس کو میں نے بتایا ہے الحمدللہ اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہے وہ کریں تو پھر کوئی کامیاب ہوتا ہے یہ میرے بہت سے بھائی اور بہنیں جو باہر کے ملک میں رہتی ہیں جیسے ہم مطلب کہ فرانس، امریکہ، یوکے، ایلنڈ مطلب کہ بہت سے ایسے وہ مالک سے ہمارا تعلق ہے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو پھر میں ان کو بتا دیتی ہوں پھر طریقہ سمجھانا بڑھتا ہے ان کو ٹھیک ہے یہ میرے کمیٹ سپوکس میں بہت سارے سواگ دے اس بارے میں تو آج میں نے ان کا جواب بھی دے دیا اور دوسرا آج جو عمل ہے بہت نایاب ہے ضرور سنیے گھوڑ سے سنیے گا عمل وظیفہ دونوں طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی سب سے بہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں شروع کرتے ہیں جہنم کی آگ سے دوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے ستر سار کی مسافت پر رکھ دے سبحان اللہ اور کسی کو اس کی روزہ رکھنے کی طاقت اطاف فرمائے یہ مسلم شریف صحیح مسلم شریف کی احادیث جو ہے یہ ستائیس سو گیارہ احادیث ہے تو ضرور آپ یہ دفعہ چیکھیں آپ ایک دفعہ ضرور اپنے پیاروں کو جو گھر میں روزہ نہیں رکھتے ان کو ایک روزہ ضرور رکھائیں گے بچوں کو بڑوں کو ٹھیک ہے اور آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت لا جواب ہے اور کسی بہن بھائی نے مجھ سے پوچھا ہے تصویر پر عمل کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات پر واضح کر دیا تھا کہ تصویر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تصویر کے اوپر عمل تصویر کو دیکھ کر نہیں مطلب کہ آپ سامنے رکھ کے تصویر کو عمل نہیں کر سکتے تصویر ایک دفعہ دیکھ لئے ہو کہ تصور ملا کر کیونکہ تصویر گناہ ہے علاقہ آپ اس چیز کو ناپس ان کرتے ہیں ٹھیک ہے تصویر گانے مووی یہ سب چیزیں تو براؤس بلہ گناہ ہے تو اس چیز کا خاص کیان رکھیں اور تصور ملا کر آپ ایک ہزار مرتبہ یا ودودو اول آخر سات مرتبہ دوشے کے ساتھ پڑھیں آپ سی محبت کا یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس سے بلند یا ودودو محبت پیدا کرنے والا اس سے بلند مجھے عمل اور الفاظ میرے نزیر کیونکہ میں نے اس کی زکاہ دی ہے تو میرے نزیر یا ودودو کے لفظ سے بلند چاہت پیار آپ سی محبت کے لئے اثر نہیں ہے جس سے مطلب کہ طاقت زیادہ رکھتا ہو اس کے مقلین بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں لیکن طریقہ جو میں آپ کو جو بتاؤں گی وہ ضرور کیلئے گا سب سے پہلے آپ نے دو رکعت جس مقصد کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں حاجت کے لئے تو وہ آپ پڑھیں ایک تصویر تیسرے کلمہ کی پڑھیں آخر میں اللہ سے فریاد کہہ رہے سجدے میں راکھیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام لے کر جس کو آپ تسخیر مسخر کرنا جاتے ہیں ان کا نام ان کی والدہ کا لے کر اگر آپ اپنے ہزبنڈ وائف کا مسئلہ ہے تو پھر یہ عمل شرور کریں اور اگر کوئی رشتے نہ آنا پسند کی شادی نہ آنا والدین کا نام ماننا یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی مطلب کہ لاغت بازی میں یا کوئی جلن میں نہیں مان رہا ہوتا تو تب بھی آپ یہ عمل سجدے میں دعا کریں سرگلمہ پڑھ کے اور عمل کریں تصور ملا کے آپ نے یہاں ودودو کی تسبیح پڑھنی ہے اور آپ یقین مانیں کہ جو آپ دعا مانگو گی صبح انشاءاللہ کہ وہ دعا قبول و منظور ہوگی سچے دل سے صدقے دل سے کریں گوشت انڈا کچھا درکل سن پیاس پر ایسی چیز نہ کھائی ہو باپ پرحیز کریں تو پھر عمل کی طاقت دیکھئے مغرب عشاء تحجد اور زخر کی ڈائم عمل کر سکتے ہیں عمل کا دین صرف بودھ کا دین ٹھیک ہے اگر آپ مغرب عشاء یہ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر منگل کی جو مغرب اور عشاء دیت آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بودھ کا دین سٹارٹ ہو جاتا ہے بودھ کی رات شروع ہو جاتا ہے دنوں کے حساب بتا رہی ہے اسلامی دنوں کے حساب تو یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جس کے مسخر کرنا چاہتے ہیں جس کو اپنے پاس پلانا چاہتے ہیں کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ضرور آپ کی جو فریاد ہے وہ پوری ہوتی ہے جیسا چاہیں جس جگہ چاہیں آپ اللہ سے فریاد کرے شادی پسند کی شادی یا ویسے شادی اچھے رشتوں کی بندی شروع اس کی پریشانی تو اس کا بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں میرے مطلق ہے فیس بوک جو مدرسے کے ماں پر آ کے آپ بات آپ سے کی بھی جائے گی آپ کی سننی بھی جائے گی تو ضرور آپ حاضر ہو میں آپ کے لئے عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پر عمل کرو تاکہ آپ کی عمل میں کامیابی ہو تاکہ آپ کا کوئی عمل خالت نہ ہو نمبر تین آج کچھ چیزیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں کسی نے پوچھا ہے یہاں ہمارے پیارے سے سسکرائبر بہن بھائی ہیں سورہ فاتح پڑھ کر پیٹ پر اگر آپ دم کرتے ہیں تو الحمدلیلہ پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے اپنا سیدھا ہاتھ اگر آپ سیدھے گال کے نیچے رکھ کر تو اگر سورہ فاتح پڑھ کر آپ سو جاتے ہیں تو کبھی زندگی میں دل کا ٹیک ہارڈر ٹیک جو ہے اس سے محفوظ جاتے ہیں رات کا کھانا نہ کھانا جلدی جو ہے بھڑاپا بھی لاتا ہے لیکن اگر آپ الحمدلشی پڑھ کر آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو کبھی بھی اس طرح کی بیماری یا پریشانی نہیں آتی اور رزق کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے اگر رزق میں کوئی پرابلم ہو بھی جو ہے اللہ پاک اس کو برا کہتے ہیں اپنا چہرہ یا دبٹہ یا مطلب کہ ہاتھ دبٹے یا لباس سے ساف کرنا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو جب ایک طریقہ ہے کہ آپ اگر وضو کیا ہوئے تو ویسے کوشک ہو لینے نہیں اگر وضو نہیں ہے تو پھر آپ جو سا ہے تولیا ٹاول اس کا استعمال کچھ سا ہے مخصوص چیز ہوتی ہے نا یہ اب ہر دبٹہ آپ نے لیا ہوتا ہے دوسری کے ساتھ آپ چہرہ ساف کر یہ بات خلط ہے ٹھیک ہے کوئی اپنے لباس سے کپڑوں سے مو ساف کر رہا تو کبیچہ حد بٹے سے ساف کر رہا ہوتا ہے اپنا ہاتھ چہرہ کھانے کے بعد اس سے نہیں کوئی حرکت نہ کیا کریں اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ خمسکم اکیس مرتبہ سورہ فتح کی آیت جو ہے اس کا جو شروع کی تین آیاتیں ہیں اس کا ورد کر لیا کریں تو انشاءاللہ اگر کوئی شفا یا کوئی بیماری ہے اس سے لڑا ہو کوئی مریض کوئی مرض تو پھر اس کے لئے بھی یہ ضرور عمل کیجئے گا اسے کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں یہ میرے پیارے بہن بھائیوں نے پوچھا تھا اس کے بارے میں تو میں نے سب کے اکٹھی جواب دے دی اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ